موسیقی 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 سٹینڈ اپس کرنا تھییٹر میں بار بار اسی لیے واپس جاتی ہے کہ آپ کو مزا وہیں آتا ہے ایکٹر میں مزا نہیں آرہا مطلب میری روٹ جو ہے وہ تھییٹر میں ہے اور ایکٹر اور ایکٹر میں بہت سارا جو ڈسپلن ہے جو سلیکہ ہے کچھ وہ میں نے تھییٹر سے سیکھا ہے اور وہ تھییٹر ایک ایسا فیز تھا میری زندگی کا جس میں نہ کوئی ایگو تھی مجھ میں تھییٹر کے محول میں آپ کا باپ ہوتا ہے وہ آپ کے پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا غلطی کی جب میں سیارشن کری تھی تو میری اردو انور صاحب نے ٹھیک کیا ہے دعور محمود اور انور صاحب جیسے میرا اور میں پنجابی ہوں میرا اور خراب تھا میں اور کو اور بولتی اور ہاں دعور محمود کا آپ نے ذکر کیا میتھڈ ایکٹنگ کے لیے ہوا یہ کہ انہوں نے آپ کو تین دن تک بڑا ہائے رکھا مطلب آپ کو سیارشن بھیج دیا بہت انچائیوں پر تھی اٹھارہ ہزار فیٹ کی بلندیوں پر کیسا ایکسپیرینس رہا کیا کرتی رہی ماں پر آپ بچپن سہینا میں بہت کرتی تھی ہائیکنگ اور ٹریکنگ ایڈونچر سپورٹس بہت دیا تو جب سیارشن میں میں نے وہ آڈیشن دیا تو آئیس پی آر کے ساتھ کلایبریشن تھی ان کو بتا دو سیارشن میں آڈیشن دینے کا مطلب یہ نہیں فوج میں جا رہی تھی ایک theater play تھا ایک theater play تھا تو میں نے اس کے ایک پارٹ کے لیے آڈیشن دیا تھا تو میں اس میں select ہو گئی تو جب rehearsals کا سلسلہ شروع ہوا تو دعور نے اور آئیس پی آر لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم actors کو جہاں سیارشن بھیجیں گے یہ محسوس کروانے کے لیے کہ وہ لوگ کیسے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو سپاہیز ہیں سپاہیز اچھا گا آپ سپاہیز اچھا گا وہاں جو سپاہی ہوتے ہیں سپاہیز یار یہ بھگٹ چکی میں بھگٹ چکی ہو اسے سپاہیز بہت اچھا گا میں اس انسان کو بہت بھگٹ چکی پھر لاسٹ ٹائم آئی تھی تو وہ clip ہر جگہ وائرل ہو گئی تھی anyway تو خیر basically پھر آئیس پی آر لوگوں نے ہمیں بھیجا سیاچن ہم لوگ پہلے گئے 11,000 feet پہ تو اس وہاں پہ انہیں ہمیں اکلامیٹائز کیا with the weather ہمارا blood test ہوتا تھا ہمارے lungs کی x-rays ہوتے تھے بہت لوگ تو پکڑے گئے ہوں گے بہت لوگ تو پکڑے گئے ہوں گے بہت لوگ blood test ہوا بھائی تم باب میں ملتے ہیں ہاں تو بارہ لوگ گئے تھے تو اس میں سے پانچ لوگ گئے تھے اٹھارہ ہزار feet تک تو ہم لوگ پھر ایونچری جب ہم اٹھارہ ہزار feet گئے تو ہم لوگ وہاں تین دن تک رکے تھے اور واقعی جب وہاں گئے تو محسوس ہوا کہ جو سپاہی ہیں جن کو celebrate نہیں کیا جاتا ہماری آرمی میں زیادہ تو وہ کتنا سفر کرتے ہیں اچھا وہاں پر ایک بکرا بھی تھا ہمارے پلیگ میں سٹیج پہ ایک بکرا آتا تھا ہاں اس کا کیا رول تھا وہ کیا کرتا تھا بکرا بیسکلی وہ دکھائے ہو تھا کہ عید ہے اور یہاں پہ بکرا ہے ان لوگوں نے پالاب آئے ہاں کہ بکرا جو ہے اید آنے تک ان سب سپاہیوں نے ملکے پالاب ہے ٹھیک ہے تو وہ بکرا جب بھی سٹیج پہ آتا تھا میں I was the assistant set designer in that play as well تو وہ بجری کونہ ہم نے white paint کیا ہوا تھا snow دکھانے کے لیے وہ بکرا جب بھی آتا تھا وہ پشی اور پوٹی کرتا تھا اُدھر آکے سٹیج پہ آکے اس بکری کونہ anxiety تھی پرفورمانس انسانیٹی لیٹر میں آگے تو اس کو اتنا وہ پریشان ہوتا تھا سٹیج پہ آنے کی وجہ سے کہ وہ وہاں آتے ہی پشی اور پوٹی پرفورمانس میں وہ یہ کر کے جا رہا تھا آپ نے اس دیوار پر لکھ دیتی تھا یہاں کرنا منائے یہی غلطی ہے پھر سر بکرا نہیں کرتا سب ہی آجاتا ہے یار لکھا ہوئے تو کری دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے آج رہ ایسا ہے کہ بہت پیاری آڈینس آئی وی یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے اور ان کے پاس سوالات ہیں پہلا سوال بھئی کس کے پاس ہے السلام علیکم کیا نام ہے سر آپ سر میرے نام بشیر خٹک ہے بشیر سر کیا کرتے ہیں آپ سر میں اس وقت ایز ای پروفیسر پڑھا رہا ہوں اس وقت ابھی تو آپ بیٹھے میں پڑھا نہیں رہے تو سر کوئی سوال لائیں سر بلکل سوالات ہیں بہت سارے ایک آتھ کریں یہ پیپر تھوڑی لے رہے ہیں سر پہلا سوال تو آپ سے ہے اچھا اگر آپ برا نام آنے نہیں نہیں اچھا سر آپ نے لکھا ہوئے ہسنا منع ہے ہنس نام تو کیا یہ کلہ تضاد نہیں آپ ویسے تو ہر جملہ آپ کے ہسانے کا ہے اور لکھا ہوئے ہسنا منع ہے تو کیا یہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے نہیں زیادتی اب آپ انہیں بتائیں بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا سر اس کا ایک سادہ سادہ پور مغز اور پور حسن بکرے کی بکرے سے ہی اب یہ بات ہوئی تھی آپ نے دکھا ہوگا دیواروں پہ اکثر اور کراچی میں تو بہت ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یہ کرنا منع ہے یہاں وہ کرنا منع ہے بیسی کراچی میں کچھ کرنے کو نہیں ہے یہ بھی منع ہے یہ بھی منع ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کریں نہ کریں وہاں ضرور کرتے ہیں لوگ اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے حسنہ منع ہے کہیں آئے نہ آئے سے پوچھئے آچہ مہم آپ نو ڈاؤٹ آپ کے ایکٹنگ آپ کے جو پاپولیریٹی ہے آپ کو نو ڈاؤٹ چھو یعنی آپ کی اردو کی آپ نے جو کمزوری بتائے وہ تو سر نے اسی وقت پکڑ لیا کیونکہ تابش صاحب کا کام یہ لوگوں کی غلطیا پکڑنا غلطیا یہ آنرز بھول آنرز بھول یاڈ بھول یاڈ بھول میں آگے کھڑی ہو جاؤ ہی زیرا چل کریں آچہ مہم یہ تابش صاحب کی بدقسمت ہی کیے دو خوش قسمت ہی کیے دو لوگوں کی جو اچھے کام میں شہرت بنتے ہیں ان کے یہ بھورے کام میں تھا کہ وہ غلطیاں پکڑتے ہیں لوگوں کے درست نہیں کھڑاتے ہیں پکڑتے ہیں ابھی آپ کریں بشیر بھائی وہ کرنے دو آپ یار بشیر بھائی سوال 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 آپ کا دلکتہ کھڑے نہیں بشیر بھائی وہ کرنے دے بشیر بھائی معصوم ہے بشیر معصوم بھائی مجھے بھی تکلیف ہوئی مجھے بھی تکلیف ہوئی آپ نے ان کو بھائی کہا کم اس کم خالو یا چچا بندہ ہوں بشیر خالو بشیر چچا اچھا میں مجھے بتائی کہ اگر آپ ایکٹریس نہ ہوتی اور آپ اس پیک پر بھی نہ ہوتی تو آپ کیا کرتی اور کیا ہوتی اس وقت اس پوزشن مجھے ہمیشہ سے جانوروں کا ڈاکٹر بننے کا مجھے بہت شوق تھا لیکن میں بائیالوجی سائنسز میں بہت بری تھی تو اگر ایکٹر نہ ہوتی تو بہی ہوتی اور تو میرا کوئی پلان بھی کبھی تھا نہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بھائی جی محمد اقبال جی محمد اقبال جی سے کیا بن پہ ہے جی کیا کرتے ہو اقبال محمد بی ایس سی ایس بی ایس سی ایس بی ایس سی ایس کوئی سوال لائے ہو جی سر تو پوچھو میرا سوال آپ سے ہے مہم کہ آپ نے ایک ڈرامے میں پنکی کا رول کیا تھا اس میں آپ پنڈ کی لڑکی بنی تھی تو وہ آپ نے رول کیسے تیار کیا تھا اور گائیں کا دودھ نکالنے کے علاوہ آپ نے وہ کیا کام کیا تھا بھینس کا تھا وہ بھینس تھی بھینس تھی بھینس تھی اور میں آپ کو اگر اور اسی بتاؤ تو میں شہر میں ضرور بڑی ہوئی ہوں تاودیا میں میرا باٹرپوہ لیکن میں ہر سال ملتان جاتی تھی کیونکہ میرا نانیال جو ہے شہر ہے ملتان بھی ہاں میرا جو نانیال ہے وہ ملتان ہے اور وہاں پہ ایک گاؤں ہے ملتان کے اندر جہاں میرا وہ میرا فیوریٹ پاس ٹائم ہوتا تھا میں نے بچپن سے دیہاتوں میں گاؤں میں بہت وقت گزارا ہے تو مجھے یہ سب کچھ بہت نیچرلی آیا تھا حاجرہ آپ نے پہلے بھی کبھی گاؤں واؤں میں یہ ساری حرکتیں کیلئے ہیں ٹیوپل میں نہانے سے سب کچھ کیا ہے وہ بہنس کو اس میں بڈھا بھی کہہ رہی تھی گڈھا گڈھا کہہ رہی تھی بڈھا کہہ رہی تھی گڈھا میں سب جاں بڈھا کہہ رہی تھی نہیں یار بہت پیاری تھی بہت پیاری تھی بہنسوں ساری ایک سی لگتی ہیں اس میں کیا ڈفرنٹ تھا یار ایک بھینس ہے دوسری بھینس پیاری کیسے لگ سکتیم ایسی ایک بتا بہت چیٹ آئے پہنے بھی اگلی سوال السلام علیکم واریکم اسلام کیا نام ہے آپ کا؟ عربہ عمران تو سوال لائی ہو؟ میں نے حاضرہ میں سوال کرنا ہے کہ آپ نے آج تک جتنے بھی سیریرز کیے اس میں سے کون سا ایس 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 کو کر کے آپ کو فیل ہوا کہ میں نے کیا کر دیا یہ کیا کیا؟ یہ کیا کر دیا اچھا سوال ہے آجا وہ دراما میرا بہت ہٹ تھا لیکن جب میرے پاس چھٹے 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 پانچ بان سال کی بچے آکے پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ دراما بہت اچھا تھا تو میں نے کیا 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 شوٹ کر رہی تھی ایک بار اور اسی وقت پا کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوئی چیک ہے اب وہ بیٹ پہ ہیں اور وہ آپریشن تھییٹر سے کمرے میں جا رہی ٹھیک ہے اور بچہ ان کے ہاتھ میں ہے وہ حزبن کہتے ہیں میری بچی اب یہ بھی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ تصویر لے لیں میں نے کہا بھائی اس بچی کو بتا بھی نہیں ہے یہ وائف is in pain please take her in the room but no تصویر کینشی تصویر کینشی اگلا سوال اسلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے تمہارا بھائی طیب عمران طیب عمران طیب عمران بھائی ایسا لگ رہا ہے آج حاجر اور تم دونوں مائیوں بیٹھے ہوئے ہو وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے طیب کوئی سوال لائے ہو میرا حاجرہ مہم سے سوال ہے کہ لڑکیوں کو کافی کرلی بال پسند ہے تو میرے بال سٹریٹ ہے تو میری خواہش ہے میرے بھی بال کرلی ہو جائیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے اپنے بال بہت پسندے کرلی اور میں نے آج سٹریٹ کی کہ میں کچھ مختلف کرنا چاہتی تھی آپ اب میرا سین ہے کہ وہ میری امی کی طرف سے آیا I was born with my curls جن کے نہیں وہ کیا کرے مطلب آپ آپ کتے چھوٹے چھٹے بالیں کہ وہ کرلنگ راڈ بھی نہیں نہیں آپ بتائیں گے تو میں بڑے کر لوں گا آپ بڑے کرو بڑے کرو بال بڑے کرلے گی آپ بال لمبے کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی جس نے ہمیشہ چھوٹے بال رکھے ہو جب لمبے بال رکھتے ہیں تو ان کے بال کرلی ہو جاتے ہیں نہیں بال لمبے کرلوں گا اگر کرلی نہ ہو تو کیا پروف ہے آپ کے پروف پروف کیا مطلب یہاں وَاَلَيْكُمْ وَاَلَيْكُمْ اسْلَام ماہیوں کے فنکشن سے اب ہم شادی کے فنکشن ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا جمشید جمشید کیا کرتے ہو تو گریجویشن ریولوشن گریجویشن کیونی سادھا گریجویشن کر رو بیس 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 مطلب بلس آئے پے جاتے ہیں میں بیس کرتا ہوں بس بیس بیسر 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 کیا سوال میرا سوال مہاجرہ سے ہے ایک ایڈی لڑکے میں کیا 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 چاہیئے ایک ایڈی لڑکے میں ایڈی لڑکے میں کیا کیا بڑے مشکل سوال پوچھتے ہیں کیونکہ ایڈی لڑکے میں 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 کھلا زہن کھلا دل اور بات کرنے کی تمیز احترام عزت سب سے بڑی چیز ہے ہاں رسپیکٹ فل تو ہونا چاہیے رسپیکٹ فل ہونا چاہیے رسپیٹ فل ہونا چاہیے صحیب تمہارے اندر ان میں سے کچھ کھلی زہنی ہے کھلا زہن کھلا دل کھلا دل ہے کھلا دل ہے بائی پاس ہوا ہے تمہارا ناں کھلا دل کیا ہے تمہارا بس ارادے کیا ہے گریجویشن کے بعد تم کیا کر بیٹھ ہو گے بس دیکھیں گے دیکھیں گے وہاں بہت ہی ایمبیشیس لڑکا کہ دیکھیں گے دیکھتے ہی نہیں رہنا کچھ کر بھی لینا اگلا سوال السلام علیکم کیا نام ہے تمہارا عدن فاطمہ عدن کیا کرتی ہو تو میں گریجیشن کر رہا ہوں وہاں میں اب اس کالیج پہ شک کر رہا ہوں بیٹا کس چیز میں گریجیشن کر رہی ہو صاف بتانا ہو جی کمپیٹر سائنس کمپیٹر سائنس بی ایس سی ایس کر رہی ہو سائی ہے کو سوال لائی جی میرا سوال میم سے جو آپ نے اب تک ڈرامی کیا اس میں سے آپ کا جو فیورٹ ڈراما وہ کون سا بہت تم نے ایسا سوال پوچھا جو بہت کم لوگ پوچھتے مٹا فیورٹ ڈراما میرا فیورٹ ڈراما ہے محبت چھوڑ دی میں نے کیا ہے محبت چھوڑ دی میں نے دیکھا میں کیسا ہے بڑے فین سے ہے اس برانے کے بیٹا ادھن آپ نے بہت مشکل سے بہت بڑا سوال اگلا السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا مہنور مہنور کیا کرتی ہو تم میں بی ایس کر رہی ہوں بیٹا مہنور بیٹا جلدی سوال کرو میرا میں میرا کوشن نیم سے آپ اتنی ہستی مسکلاتی شخصیت ہیں پھر آپ کو ہر ڈرامی میں روٹی کیا رہتی ہے یاد ہاں جب بہت بیٹا بہت بیٹا یاد آپ ویلائکو کیا چھوڑ دے پتاب اسی ماک سے جہاں جتنے بھی چینل کے جو کانٹینڈ ڈیویلوپرز وہن کو ایک میسیج بھیج دو کہ رونی دھونی لڑکیوں کے کیاریکٹریز لکھنا چھوڑ دے کیونکہ آڈینسز وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ارے کہاں انہی کی ریٹنگیں آ رہی ہیں نہیں یار to be very honest with you میں نے جتنی بار میں باہر نکلے اور فانس انٹریکشن ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ روتی کیوں ہیں اور میں کہتے ہیں بھائی مطلب I don't have a variety of scripts to choose from you know سب یہی ہے اچھا بھائی ایک پاتھ پوچھوں گا رونا ایک important integral part ہے ہمارے ڈراموں کا پہلے تو لکھا جاتا ہے رونا ہے پھر سٹوری لکھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ سیٹ پر رونا ہے اب نہیں آرہا رونا اس بات سے ضرور آرہا ہے کہ 6 گھنٹے کا بولا تھا 25 گھنٹے ہو چکے تو روتے کیسے ہیں آجرا مجھے رونا جیسے نہیں آتا تو میں کیا سوچوں گا اندر سے رونا آجائے دیکھیں جب آپ کو اتنی روٹین میں پورا دن ایک ہی طرح کی جب سینز کرنے ہو تو آپ کی ایکٹنگ تھوڑی میکینکل ہو جاتی ہے ذرہ تیکنکل ہو جاتی ہے وہ پھر آپ میتھڈ بہت دور چھوڑاتے ہیں تو اس میں پھر آپ گلسٹرین لگاتے ہیں آپ شہر لگاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آجائے اچھا پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آجائے ہیں شہر لگا لیا پورے سیڈ میں مکھیاں ہیں مکھیاں بیٹھ رہی آنسو گلسٹرین لگا لیا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے شہر فرزند علی فرزند علی فرزند کا مطلب تو بیٹا ہی ہوتا ہے شور Dag فرزند علی کسی بہت horق عech عامی ہم پریچر کوئی سوال لاicer کوئی سوال لائے یا ایو ایو لگتا ہی کچا کچا تو آپ کا چانس کیا ہوگا؟ نواز شریف، آسف زرداری، یا مولانا فضل رحمان؟ نہیں تو تو دن کیا ہوگا؟ آسف علی زرداری، ایسا بہت ایک سمارت انسان ہے ہاں یہ تو ہے بہت ایسا جینیس پولیٹشن ہے ایسا جینیسا ایسا جینیسا مینود آروم ایک منی السلام علیکم ایمال ایمال کیا کرتی ہو توم؟ سی ایس سی ایسا کررای ہے è سی ایسا سی ایسا کررای ہیں؟ میں کریجویشن کر رہی ہیں؟ کوئی سوال لائی؟ دی اجرا میم کیلئی ایک قسطن ہے اگر آپ کو ون ویگ کے لئے کہیں نودن ایریہ یا کہیں بھی جانا پڑے تو آپ کس کے ساتھ جائیں گی تابش بھائی کو چھوڑ کے ایسا آ Human میں کس کے ساتھ جاؤں گی مریم نفیس اور روشنا خان میری دو سب سے بھی انڈسٹری کی بہت اچھی روشنا یا اشنا روشنا مجھے چھوڑ کے جانے کا کہنے کیا ضرورت سلسل تنگ کرنا تو انہوں نے آپ کو بہت پیاری آرڈینس تھی بھائی اپنے لئے تعلیم آجائیے بھائی چھوڑتی بھائی چھوڑنے سے بریک لیجئے واپس آئیے آسنا منائے کہیں نہیں جائے گا واہ گئی تو مجھے اپنی طورش لے کے گئی تو مجھے پتہ بھی لگتا کہ یار کوئی ہے دیکھ جس نے کوئی لانٹرن سا پکڑا وائے اور چادر سے پہنی ہوئے اور جب میں نے اپنی طورش ان کی طرف کی تو وہاں کوئی بھی نہیں اپنی طورش آپ نے ادھر کی تو ادھر نہیں تھا ادھر کوئی بھی نہیں تھا مگر کریکٹر پورا اپنے لالٹین بھی ہے یعنی جو ٹی وی پر دکھاتے I saw someone کی کوئی اس طرح سے لالٹین لے کے کھڑا رہے ہیں موڑی رہزار وائکم بیکٹو آسنا منائے میں ساتھ موجود ہے آزرا یامی وقت آج چکا ہے بھی آپ نے مریم نفیس کا بابرکت نام لی تو اب وقت آج چکا ہے کہ ہم بچاؤ کھیلیں بچاؤ ایک ایسا گیم ہے جس کے اندر آپ کی کوئی دوست آپ کی کوئی ساتھی وہ مسئیبت میں بسے ہوئے آپ کو ایک منٹ کے اندر تین سوالوں کے جواب دینے اگر آپ نے وہ جواب دے دیئے تو وہ بچ جائیں گے اور اگر آپ نے جواب نہیں دیئے تو وہ مسئیبت میں گرتے چلے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی حاجرہ آکے مریم نفیس مریم نفیس نورڈن ایریا پہنچ چکے اور مجھے چھوڑ کے دو جمجے بھی لٹک رہے لیکن ان کے اوپر ایک پتھر بھی ہے جو اگر ایک منٹ کے جتنا قریب آتا جائے گا وہ پتھر رول ہوتا رہے گا اور ایونچولی گر جائے گا اگر آپ اس ٹائمر کو روک نہیں پائیں اینا سوال کوئی بھی آٹ کیپٹلز کے نام بتائیے کوئی بھی؟ آٹ کیپٹلز آٹ 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 کیپٹلز 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 کابول ہو گیا stop 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 thank god thank god میں نے آپ کو ساتھ پر روک دیا انہا آٹ کہنے تھے یہ میری مریم نفی سے دوستی ہے thank you thank you اچھا بھائی لینٹھ کے پانچ یونٹس بتائیے یار بتا میں مریم مجھے 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 یہ آپ کے مطلب کا ہے مجھے نہیں پسنے ان کا جواب دیدنے دس سکر اور دے دو مریم میں بچا کے چھوڑیں گے بس 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 اتنا نہیں ایسے پانچ جانور جن کی باڈی پر سپورٹ سوتے ہیں دالمیشن دال لپرڈ بیر نا سنکھ سنکھ میڈے گا اگلی بار آجرہ جب نورڈن اریاز جائیں گی تو نہ صرف مجھے چھوڑ کے جائیں گی مریم کو بھی چھوڑ کے جائیں گی بلکہ مریم تو وہیں چھوڑ آئی ہے آجرہ آپ نے بہت برا کھیلا بہت برا کھیلا بہت پیش کرتا اچھا ایسا ہے کہ آرڈینس میں بہت بڑے بڑے شائر بیٹھے میں جو چھوٹے چھوٹے جسموں میں کہیں گے ان کے درمیان مخابلہ کروائیں گے بڑے ہونے چاہے میں ان کو بلاؤں گا اور مخابلہ کریں گے حاضر آپ کو شائری کا بالکل شوق نہیں ہے لیکن تب بھی جو چیز سمجھ میں آئے سننی پسند ہے یاد نہیں رکھیں سن کر آپ نے نازہ لگانا ہے کس نے سب سے اچھا شیر سنا سب سے پہلے بیٹا آپ کرنا چاہیں گے اوپن آئیے ماہیگ ذرا قریب رکھئے گا کیا نام ہے آپ کا میاں نام پریدہ ارشد ہے پریدہ تم کیا کروگی شہر سنا ہوگی شہر او شائری کا مخابلہ ہے تو شہر سنایے عوام کو سنایے واہ میرا بہت تمہیں استغر اچھا لیا عرص کیا ہے کہ سجنہ جے تاہہ سے دیتے سجنہ جے تاہہ سے دیتے دکھ وی اچھے خ آسے دیتے واہ سجنہ جے تاہہ سے دیتے دکھ وی اچھے خ آسے دیتے لوگ کا رہتا گل نہیں کیتی تو تکول خلا سے دوتے ہی ہم میں ایک لنکے کو دعواد دوں آو ہوجانیا جاوہاں نام تیریتاں پہچان میں اپنی خوی ہوجانیا جاوہاں نام تیریتاں پہچان میں اپنی خوی میں جادو دھت انو جانے آمنونہ جانے کوی میرا شہرfunding اور پیار ہے بری سادگی میں نطور ہو کہ سن گار کیا ہوں66 اس میٹھے میں پیار ہے تیرا پیار کیا ہوں دیلو شکریہ شکریہ میں صحیح صحیح یہ کہاں جا سکتا تھا لیکن اس میں نہیں ہاں بھئی آجو استاد کاش کی خوشیوں کی کوئی دکان ہوتی اس کی مجھے پہچان ہوتی کاش کی خوشیوں کی کوئی دکان ہوتی اس کی مجھے پہچان ہوتی ڈال جیتاں میں ساری خوشیاں تیرے آنگن میں چاہے ان کی کیمت میری جان ہوتی بیٹا میں دعوت آپ کو دوں گا آئیے آپ ہی رہ گئی ہیں آنکھوں میں نمی تھی ویٹامنز کی کمی تھی کل رات جس سے بات کی جانو کی امی تھی بھئی آجرہ اب وقت آج چکے فیصلہ کرنا ہے صحیح ہے جن کا آپ کو اگر لگتا ہے نام کیا تھا بیٹا شیراس 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 اور اجاز میں سے کون اچھے تھے مجھے پنجابی شاعری بہت پسند بہت پسند لیڈیز میں سے کیا ورائیٹی دکھاؤں مجھے پسند مجھے پسند مجھے پسند بہت چاہے شیر تھا بیٹا آپ یہاں آجو ایک ایک شیر مجھے پسند 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 شیر مجھے پسند مجھے پسند مجھے پسند بھائی کوئی نکنیم بتائیے گا آجرا نکنیم جگنو ببلو گھلو چھمی چھمی لکھو پہ جا چھمی نہیں نہیں انسان کا ہی ہے بھنگلہ کرتے ہوئے ایک چیز تو زیادہ بولی جاتے ہیں بھنگلہ کرتے ہوئے بھنگلہ کرتے ہوئے بھنگلہ کرتے ہوئے بس 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 کسی پاکستانی سیلیبرٹی کا نام فواد خان کوئی ایسی چیز جو دکاندار کسٹمر کو کہتا ہے لینے دلو رشتہ آیا پھپا ابو خالہ کچھ بھی پھپو لکھو بیٹا کوئی پینے کی چیز پینے کی چیز چربت چائے کافی چربت چائے کافی تخ ملنگا تخ ملنگا تو ڈرنک ہے یاد پانی میں ڈالکے پیتے ہیں اللہ ہی قسم ڈرنک نہیں ہے یاد وہ اس میں ڈالکے پیتے ہیں پانی میں نمک بھی پیتے ہیں نمک ڈرنک ہے گیا یاد اچھا ہو تو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے سہی ہے فالودہ بول دو فالودہ فالودہ میں تخ ملنگلتا ہے بیٹا فالودہ لکھو کوئی انسیکٹ کوئی انسیکٹ نہیں ہوتے کوکروچ چپکلی وغیرہ وہ کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ جو کوئی ایسی چیز کوئی ایسی چیز جو دولن رخصتی کے وقت بولتی ہے بابا بابا اچھا کسی بھی ایتھلیٹ کا نام ایتھلیٹ کا نام شویب اختر شویب اختر لکھو بیٹا کوئی ورب جس طرح رننگ سٹنگ بیٹھے ویں کھڑے ویں کچھ کیا کر رہا ہے وہ ایتھلیٹ گاڑی دھونا کوئی ورب ڈینسنگ لکھو ناچ رہے کوئی ایسی چیز جو مرد سننے کی خواہش رکھتا ہو جو مرد سننے کی خواہش رکھتا ہو کوئی ایک سینٹنس ہو سکتا ہے جانو تم گھر بیٹھو میں کما کے لاتی ہوں جانو تم گھر بیٹھو میں کما کے لاتی ہوں آپ گالی دینے والے ہیں آپ گالی دینے والے پر ایک بچہ دیکھ لیا ہے اب کیا لفظ نکلے گا موں سے دینی نہیں ہے مگر لگی میں نے بہت کور کیا میں اس لیے سوچ رہی ہوں کہ کیا ہو فش فش صحیح ہے بھوت دگیا تو کیا بولیں گی بھوت اگر دگیا تو کیا بولیں گی میجر ریکشن کیا ہوگا یا اللہ خیر یا اللہ خیر لکھو بھوت دگیا تو بولیں گی یا اللہ خیر کوئی پھول افل تربوز اور کوئی ٹائم ڈیوریشن تین گھنٹہ دو منٹ چار منٹ دس سیکنڈ لکھو دس سیکنڈ اب یہ ہو گئے آخری رہ گیا ہے کوئی باڈی کا پارٹ ظاہری جو باہر ہوتے ہیں ہاتھ پیر کان نا ہاتھ پیر کان نا کونی 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 لکھو بیٹا بہت اچھے بہت سپیسیفک ہے کوئی لیند ایک کلومیٹر دو انچ پارٹ فٹ پانچ سنٹی میٹر پانچ سنٹی میٹر پانچ سنٹی میٹر دفنیشن اف اکلو پھٹاوہ سلاوہ تنگ چست کھلاوہ کپڑے کا کوری سکتی کپڑے کا کوری سکتی کپڑے کی کریکٹریسٹک کھڑڑرا کھڑڑرا لکھو بیٹا بہت آلا کوئی جانور جلدی سے جانور گینڈا 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 لکھو اور آخر میں کوئی کلاسیکل سونگ مجھے تم نظر سے گرا تو گرا تو رہے ہو خواتین حضرات اسکرپ لگ رہی ہے جب تک آپ بریک لیں واپس آئیں اسنا منائے کہیں جائے گا تالیاں مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھولانا سکتا ہے مجھے 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 تم بھولانا چوہستہ بنائے میں اور حاجرہ یامین اس وقت کھیل رہے ہیں ادھم سین حاجرہ ابھی اپنا سوال پوچھے اس سے ہم نے تیار کر لیا ایک سین امپروائز سین ہوگا یہ کریں گے یہ کہ ہم ایک ہسپتال کے سیچویشن سوچ لیتے ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور میں مریض ہوں صحیح ہے چڑھو بھئی چاہیے ڈاکٹر کلسوم ٹمی کا کلینک ہے ڈاکٹر کلسوم ٹمی نہیں ڈاکٹر اوے ہوئے ٹمی کا کلینک ہے ڈاکٹر صاحبہ میری طبیعت بہت خراب ہے میرا خواب میں روز سوالت خان نظر آتا ہے اور کہتا ہے لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ آپ دھبرائی نے یہ سیم بیماری نا پپو کو بھی تھی میری ہم نے ان کو فالودہ ایک درجن کھٹمل گھول کے پلا دیا کھٹمل گھول کے پلا دیا اب پپو تو ٹھیک ہے پہ کھٹمل ہمارے گھر کے پاس سے نا نہیں گزرتے جاتے نہیں کیوں گزریں گے بابا بابا ڈاکٹر صاحبہ میرے پیٹ میں ایسا لگ رہا ہے شوئے بکتا ٹیبل پہ ناچ رہے جانو تم گھر پہ بیٹھو میں کما کے لاتی ہوں یا اللہ خیر جانو تم گھر پہ بیٹھو میں کما کے لاتی ہوں یا اللہ خیر یہ ایک بڑا کیس ہے بلا تو نہیں چوٹا سا لگ رہا ہے آپ ایسا کریں واش روم جائیں دس سیکنڈ کے لیے اندر بیٹھیں اور زور سے بول زور زور سے ہش سے بولیں ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں آپ دو تربوز میری بغلوں میں دبا دیں شاید اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں نہیں نہیں یہ کرنے سے کونی پانچ سینٹی میٹر نا لمبی ہو جائے گی اس بیماری کا نام خردرہ گینڈا ہے خردرہ گینڈا میرے پاس ایک اور حل ہے جس سے تم الکو ٹھیک ہو سکتے ہو وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ میں تمہارے کندے پہ ہاتھ رکھ کے نا ایک گانہ گاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نہ تم میرے ساتھ گانا ٹھیک ہے ہاں تم مجھے نظر نہیں بیٹے کہے گا تو نہیں مجھے تم نظر سے مجھے تم کبھی بھی بھولانا سوٹا مجھے ہاتھ بہری گود سینٹ آج جب آج چکے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی آرٹس کی سکل جج کی جائیں کیسی ہیں یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے گفٹنگ پارٹنر اس کے ہیں فلپس پرسنل کیر کیسا بھی آرٹ بنائیں یہ ہماری مجبوری آپ کے ساتھ ہی جائے گا ٹھیک ہے یہ ہوگا اس سیگمنٹ کا نام بناوٹی ہم پانچ سیکنڈ کے لیے یہاں پر سکیچ لگائیں گے ایک تصویر لگائیں گے پانچ سیکنڈ بعد وہ تصویر غائب ہو جائے گی اور ہمارے پاس تھرٹی سیکنڈ ہوں گے کہ ہم اس کو ریکریئٹ کریں ٹھیک ہے یہ آپ کی ہے سکیچ بک بڑے 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 آرٹس نے اس پر تصویریں بنائی بھی ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے واہ ڈبلہ 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1 کوڑھوڑھوڑی بہت برا نہیں منایا میں نے میں گزارائش کروں گا اپنے گہنٹ ہاتھ رہے ہمین سے کہ وہ اپنے پھلوں کی ٹاکری پہلے دکھائیں پہلے ہمین سے مری کی بری نہیں 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 ہے پھینی کوڈاثک پہ سے حلکا سا یوں کی ہے کریمو 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 میرے پھل تو نے چھوٹے پھلے چھوٹے پھلے حاجرہ یہ کس قسم کے کیلے ہیں بھائی آپ حاجرہ اوپر کریں توہاں تلٹ کر کے بھائی جن کو لگتا ہے حاجرہ نے اچھی بنائی اتالیہ میں جائیں جن کو لگ رہا ہے میں نے اچھی بنائی اتالیہ میں جائیں پتہ نہیں چلا پتہ نہیں چلا ایک اور بنانی پڑے گی ایک اور دو میں ڈیسائیڈ کریں گے دکھاؤ بیٹا اگلا اور اپری اویش 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 موسیقی جو میرا ڈائنسور ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی خاص مجھے سیکسٹنگ ٹو ہے دیکھو پہلے میں آج اب میں نے پیسے دکھایا تھا اب آپ دکھاؤگی دیکھو میں نے ہاتھ بالکل ٹھیک بنائے ہیں بہت چیہ ہاتھ بنائے ہیں میں نے بہت چیہ ہاتھ بنائے ہیں دیکھو میں نے ڈانس بھی بنائے ہیں میں نے دم بھی بنائی ہے اچھا میرا ڈائنسور تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ مام ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے یہ پاکستانی ڈائنسور ہے قرض کی نیڈ ہے لٹرینی ایکسپریشن بھی ویسا ہے بھائی دے دو یاد بھائی جن کو لگتا ہے جن کو لگتا ہے حاجر نے اچھا بنائے وہ تعلیم مجھے جن کو لگتا ہے میرے ڈائنسور کی ایسٹھیک ویلیو زیادہ ہے ایسٹھیک ویلیو بھائی مجھے بہت کلیرلی ایسا لگ رہا ہے حاجرہ کہ آپ یہ جیت گئیں یہ فلپس کا پرسنل کیر کا یہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور اگر آپ برا بھی کھیلنے تب بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے لیے چیزیں حاجرہ ایسا ہے کہ آپ کی ریل لائف میں ابھی تک شادی نہیں ہوں نہیں تھی کہ یہ سن کر کافی لوگوں نے سکون کا سانس لی اب ایسا ہے حاجرہ لیکن کالج میں ایک بار آپ کے شادی ہوئی اور آپ اس میں خاص طور بات یہ تھی کہ اس میں دولہ بنی تھی آپ کیا تھا یہ کہانی یار بیسکلی ہم سب کا نا کالج میں بہت بڑا گروپ تھا لڑکے لڑکیوں کا اور میرے سب سے اچھی دوست بیسکلی میرے سکول اور کالج میں بنیا تو ہم نے ایک دن ریسائٹ کیا کہ ہم ایک فیک شادی کریں گے لیکن اس میں میں دولہ بنی اور وہ جو میرا دوست تھا شیزی شایزی وہ دولہن بنی اور جب اس کو لپسٹک لگانے کی باری آئی تو مطلب وہ بھاگ گیا اس کو پکڑا اور وہ پتہ نہیں وہ والے بچے نہیں ہوتے جو بہت ہی ہلتے ہیں ہلنا شروع ہو گیا نا ہم نے اس کو لپسٹک وغیرہ لگائی ہم نے لڈڈی ڈالی اچھا ایک بار ہوا یہ ہماری بہن کی وہ تھی یہ جو مہندی ماہی ہوتی ہے تو اس میں سب نے کہا کہ یار ایسا ہوگا کہ پہلی انٹری نہ تابش کرائیں گے دھولن منا کے تو میں نے پی لے ہوئی لے کپڑے پہنے اور میں ایک دم یوں کسا اچھا کسی نے خبر کر دی کہ پہلی لڈکی جو انہا وہ لڈکی نہیں ہوگی تابش ہوگا تو میں اب یہ خوش سے اب اتنے بڑے بڑے پاؤں چھوٹے خوش سے یوں پھولے باہر نکلے میں ہلکا ہلکا چلتا ہوا تو وہ آیا دولے والے ہاں انہوں نے دیکھا ارے بہت ہم دولن پہ ابھی دیکھیں گے ابھی دیکھیں گے یوں گلا تو میں نکلا انہوں نے وہیں سے مجھے اٹھایا سب ان کے دولا والوں نے اور باہر جا کے جھاڑیاں پڑھیں دیں وہاں پھیک کر آگئے قسم سے میں وہاں جھاڑیوں پڑھا ہوں اور وہاں میری بہنگی مہندی ہو رہی لوگ ڈانس کر رہے اور میں یہاں پودے پودے گندہ سا بن رہا بھائی ایسا ہے حاضرہ thank you so much for being on us now manai yet again اور بہت مزہ آیا as usual thank you for having me بہت بہترین آوڈینس ہی جانے سے پہلے کمال کی بات حضب روایت کمال کی بات آج کی یہ ہے کہ ہم اکثر اچھے کام کرنے میں پہل کرنے سے بہت گھبراتے ہیں for example کسی سے معافی مانگنی ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں پہلے اس نے کیوں نہیں مانگی کسی کی شادی میں لفافہ دینا ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں اور اس نے کتنے دیئے تھے میں اتنے دوں گا کسی کو کوئی بڑی بات کرنی ہو کسی سے کوئی اچھی بات کرنی ہو ہم سوچتے ہیں اور اس نے کبھی نہیں کی کسی گھر جانا ہوتا ہم کہتے ہیں وہ اتنے عرصے سے ہمارے گھر نہیں آئے تو جو اچھا کام ہے اس کو کرنے کے لئے یہ ماں سوچا کریں گے اس نے کیا نہیں کیا کر کے ختم کریں اچھا کام آپ کریں گے تو اگلوں کو بھی ایک سبق ملے گا کہ یار وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں گیارہ پشپن بجھ رہے ہیں آپ کی گھڑیوں میں حاجرہ گیارہ پشپن پہ آپ یوجلی کیا کرتے ہیں میں اپنی چائے پیری ہوتی ہوں آپ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے وقت ہو رہا ہے گیارہ پشپن تیارے کیجئے سونے کی صبح جلدی اٹھئے پاکستان کے لئے کچھ بہترین کیلئے گوڈ نائٹ اللہ حافظ